موسیقی رودپور میں افہیم کے ساتھ دو تسکر گرپدار بریلی سے لاکر کرتے تھے سپلائی چمولی میں بار سے ٹوٹا نم نگر کا پل مکھے دھارہ سے ٹوٹا انیک گاؤں کا سمپر اترکاسی میں کمال لدی کے تیج بہاو میں بہا گرامل پانچ کلومیٹر دور ملا سو موسیقی اترکاسی میں آٹھ سڑکیں بھی بند ہیں دہرادون جلے کے ایک ہائیوے دو راج مارک اور ایک مکھے جلہ مارک سہید بائیس گرامل سڑکیں بند ہیں پوڑی جلے میں دو راج مارک ایک جلہ مارک اور تیرہ سڑکیں بند پڑی بھی ہیں رازانی دہرادون میں بھی بھاری بارس کا دور جاری ہے وہیں بھاری بارس کے چلتے کئی استانوں پر سڑکیں جل مگن ہو گئی ہیں جس کارن لوگوں کو آواجائی میں سمجھ جاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سہر میں ڈرینیج سسٹم کی اچید بیوستانہ ہونے کے کارن دو پہیا واہن چالکوں کو سب سے زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اترکھن میں بھاری بارس کا دور جاری ہے بارس کی وجہ سے جگہ جگہ بھوسکلن کے گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں وہیں بھاری بارس میں کسی انہونی کی آسنکہ کو دیکھتے ہوئے کیزارنات یاترہ کو روک دیا گیا ہے رودرپیاغ جیلا پرساسن کے آدیس پر سون پریاغ میں تیر تیاتریوں کو روک دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھاری بارس کی وجہ سے آئے لینڈ سلائٹ کے کارن پردیس بھر میں 122 سے زیادہ سڑکے بند ہیں کئی مکھیں مارک بھی بند پڑ ہیں کئی جگہوں پر پہاڑی سے لگاتار ملبہ گر رہا ہے چمولی جنپد میں رشکیس بدنات ہائیوے بھی بند ہے پردیس میں بھاری بارس نے لوگوں کی پریشانیوں کو بڑھا دیا ہے بھاری بارس سے ندی نالوں میں بنے پولوں کو بھی بھاری نقصان پہنچ رہا ہے جو لوگوں کے آواغامن کے مکہ سادن ہیں وہیں پول چھتگرست ہونے سے لوگ اپنے گاؤں میں ہی قید ہو کر رہ گئے ہیں وہیں چمولی کے نند نگر بلوک کے گھنگران گاؤں کو جوڑنے والا پول چپلا گار ندی کے اوفان کے کارن چھتگرست ہو گیا ہے بھاری بارس سے بھی نقصان کی سوچنا کے بعد پرساسن کی ٹیمیں موقع کے لیے روانہ ہو چکی تھی جو جو گیا یہاں پہ لگ بھگ پچیس سے تیس پریوار جو ہے کی ان کا جو ہے کی سمپرک بلکل ٹوٹ گیا ہے اور گاؤں میں پیجل لائنیں جو سنستان میں بیکلپک بیاستہ سے چلا دی ہے جو اپری چھتر ہے گاؤں کا لانکھی اور اس کے علاوہ کسوہ جو بہت بڑا کسوہ ہے وہاں پہ جو ہے کی پیجل لائن چھتگرست ہے جس کو سرمدان کے دورہ ابھی کام چلا ہو بنایا جا رہا ہے اور یہ پل کے ساسات راجات مارک جو ہے راجات مندہ دیوی راجات جس روٹ پہ جاتی وہ مارک بھی پونڈ روک سے جو ہے کی چھتگرست ہو گیا ہے جگہ جگہ اور جو ہے کی پل جو ہے کی پل کے نہ ہونے سے بیس سے پچیس پریواروں کے آواشی بھونوں کو بھی بہت بڑا خطرہ ہو گیا ہے مکہ منتری پوسکا سنگھ دھامی نے سرکاری خرچے کو کم کرنے کی دیسا میں ایک مہتوپون قدم اٹھایا ہے مکہ منتری دھامی نے بتایا کہ رازدھانی میں ہوتل یا انیہ نیجی اسطانوں پر آئیوجیت ہونے والے سرکاری کاریک موقعوں اب مکہ سیوک سدن میں آئیوجیت کروائے جائے گا جس کے لئے انہوں نے مکہ سچیب کو بھی مردیسیت کر دیا ہے ساتھ ہی سبھی جن پدو میں بھی یہی کارے پرنالی لاغو کرنے کیلئے کہا ہے مکہ منتری پوسکا سکھ دھامی نے سنیوار کو مکہ منتری قیم کاریل میں بیج بم ابھیان سبتہ کا سبھارم کیا ہمالہ پریابران جڑی بوٹی ایگرو سستان جاڑی دوارہ یہ بیج بم ابھیان سبتہ نو جولائی سے پندرہ جولائی دوہجار بائیس تک چلائے جا رہا ہے اس افسر پر مکہ منتری نے پریابران سرکچن پر آدھاریت پوس تک ہمالہی جن سروکار کا بھی موچن بھی کیا مکہ منتری دھامی نے کہا کہ ہمالہ پریابران جڑی بوٹی ایگرو سستان دوارہ دوارہ کا پر ساتھ سیمال کے نیتریتوں میں بیج بم ابھیان کی سروات کر سرانی کاریل کیا جا رہا ہے یہ مانم اور بن یا جیو سنگرز کو کم کرنے کی دیسہ میں سرانی قدم ہے سمائے کے ساتھ جائے بیویتہ پروابیت ہو رہی ہے جنگلی جانوروں کو جنگلوں میں کھا دے کی اپلپتہ ہو اس دیسہ میں بیج بم ابھیان ایک اچھا پریوگ ہے یہاں بیجانک طریقے سے چلائے جارہا ابھیان ہے جس میں خرچہ بھی بہت کم ہے سکروار کو دیر رات کو ہوئی باریس کے چلتے بدرنات راستی راج مارگ رڈانگ بینڈ کے سمیت بھاری ملو آنے کے چلتے بند پڑا ہوا ہے بھاری باریس کے چلتے بدرنات ہائیوے کئی استانوں پر بند ہو گیا تھا اس میں لامبگڑ کا کھچڑا نالا بھی بڑا ہوا تھا بعد میں یہاں پر ہائیوے کو کھول دیا گیا تھا ہائیوے رڈانگ بینڈ کے سمیت بھاری ملو آنے سے بیاروں کی مسینے کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے یہاں پر ہائیوے چوڑی کرن کا کارے چل رہا ہے بیاروں کے کمانڈر منیس کپیل کا کہنا ہے کہ ہنمان چٹی سے بدرنات تک کئی استانوں پر ملو آنے سے ہائیوے کو بھاری نقصان ہوا ہے ہائیوے کو کھولنے کے لیے نو جیسی بھی مسینے کارے کر رہی ہیں جلدی ہائیوے کو کھول دیا جائے گا مکہ منتری پسکر سنگھ دھامی نے سکروار کو مکہ منتری کیمپ کاریولوں میں آج جیت آٹھ نربھر اترہ خند پچیس بودیس سو بیچار منتھن کاری کرم میں پرتباہ کیا انہوں نے کھلاڑیوں اور کھیل سے جوڑی لوگوں سے سمواد کرنے کے ساتھ ہی ان کے ویچار بھی سنیں تتہا انہیں سممانیت بھی کیا مکہ منتری نے کہا کہ راجے میں جن سمواد پر آزارید وکاس کا موڈل تیار کرنے کا ہمارا پریاس ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بجٹ کی بھروپ ریکھا بھی تیار کی گئی ہے کوردوار میں سکرو ندی کے پول کے نیچے ندی میں تیج بہاو میں دو یوک فنس گئے ایس ڈیارب کی ٹیم نے ایک گھنٹے کی کڑی مسکت کے بعد دونوں کو سکوسل باہر نکالا دونوں یوک ندی دیکھنے گئے تھے ندی میں اچانک آئے پانی کے کارن پول کے نیچے فنس گئے اسطانیہ لوگوں دوارے اس کی سوچنا پولیس کو دی گئی سوچنا ملتے ہی اسطانیہ پولیس نے تورانت ایس ڈیارب کی ٹیم کو سوچت کیا جس کے بعد دونوں کو سکوسل بچا لیا گیا ہے ہریلا محسوس پر راجستریہ ہیت کارک سامودائی جاگوکتا کارکرم کو سبارم کوٹا باگ کے گینتی گاؤں کاسٹکار وکاس سمیتی سمباگار میں آئیو جتفا یہ کارکرم راستے سوچ گنگا میسن جل سکتی منترالے بھارت سرکار اور نولا فاؤنڈیشن کے دوارا کوٹا باگ کے گیتی گاؤں کے کاسٹکار وکاس سمیتی کارکرم کو سمبودی کرتے ہوئے سبھی وقت آنویں کہا کہ آج اترا کھنجل جنگل جمین بچانے کے آواز سکتا ہے ہم جو کارکرم کر رہے ہیں اس میں سپرنکس جیب بیویتہ مردہ سر اچنا کو صدارتی جل دھارن چھمتا اور پوسک تتوں کے ماترہ کو بڑھاتی ہے منسیاری تحصیل کے گولپا تومک ٹانگا گھروڑی گرام سوا کو جوڑنے والا پیدل مارک دوہجار تیرہ کے آبدہ میں دھست ہونے کے بعد آج بھی گولپا وہا گھروڑی گاؤں کے گرامین جان جوکھے میں ڈالکا ٹرولی سے آوازہی کرنے کے لئے مزدور ہیں بتا دیں کہ گولپا میں دوہجار تیرہ کے آبدہ میں لوہی کا پل آبدہ کی بھیند چڑ گیا تھا جس کے بعد پی ڈیوڑی کے دوارا لکڑی کا پل بنایا گیا جس پل سے گھروڑی گولپا تومک ٹانگا مین بجار سیرہ گارٹ سے لگ بگ چھے سو سے زیادہ کے آبادی آوازہی کرتی تھی بیتے اٹھائی زولائی دوہجار بیس کو بادل پھٹنے سے لکڑی کا پل بھی آبدہ کی بھیند چڑ گیا جس کے بعد اب چھے سو سے زیادہ کے آبادی ٹرولی کے سارے آوازہی کرنے کے لئے مزدور ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتا ہے کہ ٹرولی کا ایک طرفہ جھکا ہو گیا ہے پرساسن کے دوارہ پچھلی ورس آوازہی میں مدد کے لئے پی آرڈی کے دو جوانوں کو یہاں تینات کیا گیا تھا لیکن اس بار پرساسن کے دوارہ ٹرولی پر آوازہی کے لئے کسی بھی پرکار کی تیناتی نہیں کی گئی ہے جس سے چھے سو سے زیادہ کے آبادی جان جھوکی میں ڈال کر آوازہی کرنے کے لئے مزدور ہیں اسی ٹرولی سے بچے بھی آوازہی کرتے ہیں پسوچی کے سالے گولا پارک کنورپور ڈاکٹر اور فارمیسسٹ میں آپسی کہا سنی میں فارمیسسٹ نے ڈاکٹر کا سر فور دیا اسی بیچ پسوچی کے سالے گولا پارک کنورپور گولا پور میں تینات فارمیسسٹ نے جہریلا بدارت کھا لیا آنن پانن میں فارمیسسٹ کو کھیڑا پولیس ٹیمپو کے سہارے ہلدوانی کے بیس اسپتال میں بھرتی کروائے گیا سنیوار صبح ڈاکٹر وینیتا ٹولی اپنے کیبن میں کارے کر رہی تھی تب ہی دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر کہا سنی ہوگی تب ہی اچانک فارمیسس بھونچن پنتر نے ڈاکٹر وینیتا کے سر پر وار کر انہیں گھائل کر دیا تب ہی موقع پر کھیڑا پولیس پہنچی اور ڈاکٹر وینیتا کو بھی ہلدوانی کے بیس اسپتال میں لے جائے گیا جہاں دونوں کا اوبچار چل رہا ہے راستر راج مارک دورا بنائے گی کئی فٹ گہری نالیوں کے باوجود بھی مانسونی بارس کے پانی نے تیرت نگری رسکیس کی سڑکوں کو تالاب اور نہر میں تبدیل کر دیا ہے سنیوار صبح اچانک بھی بھاری بارس کے قارن تیرت نگری کی سڑکوں پر اچانک بارس کے پانی کی وجہ سے سڑکیں تالاب میں تبدیل ہو گئے اس کی وجہ سے سڑکوں پر جل بھرا ہونے سے پیدل چلنے والے یاتریوں کو کافی پریشانی ہونے لگے وہیں وہاں چالکوں کو بھی خاصی پریشانیوں کا یہاں سامنا کرنا پڑا بیتے مہا راستر راج مارک دورا کیے جارے سچوڑی کرن کے کارے کے چلتے سڑک کے دونوں اور کئی فٹ گہری نالیوں کا نرمان کیا گیا تھا جس سے جل بھراو کی سمسٹر سے نجات مل سکے اس کے باوجود بھی بارس کے پانی نے نالیوں کے نکاسی بیوستہ کی پول کھول کر رکھ دی ہے ادھم سنگ نگر کے سیمان چیتر کھٹیما کے چکرپور میں بیعپار منڈل دوارہ مہامنتری اور ادھیکس پتھ کے لیے ووٹنگ کرائی گئے پول 168 مدداتان وارہ مددان کیا گیا ادھیکس بنے گھنیز جوشی نے اپنے پرتیدوندی ہیم راج پانڈے کو ماتر تین ووٹوں سے ہارا کر لگاتار دوسری بات جیت درج کی ہے وہیں نوالکسور پانڈے نے 95 ووٹ درج کر مہامنتری پتھ حاصل کیا وہیں کوسا دیکس پتھ پر حریس کمار کو نیر ویروت چنا گیا چناو سانتی پون طریقے سے سمپن ہوا جس میں پولیس پرساسن کا بھی اہم سیوگ رہا اسی کے ساتھ ادھیکس گھنیز جوشی نے دوسری بار انہیں ویجے بنانے کے لیے بیعپاریوں کا آبھار بھی ویکت کیا ہے گھنپریاگ میں بھارتے سینہ میں جانے کے اچھک یواؤں کے لیے یوت فیجیکل ایکیٹمی دوارہ نسول کساررک اور لکھت کیم کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس کے لیے راج کے انٹر کالیج کے کھیل میدان میں سکروار کو سو سے ادھیک یواؤں کا ساررک ماپ طول ہوا کیمپ میں یواؤں کی لمبائی چھاتی اور کاغذوں کی جانس کی گئی اس موقع پر کیمپ کی سستا پک انہلنے کی یوگ گرو چندرکان کھنڈوال سبھم گیرولا وینود کپ رول آدھی موجود تھے دیکھو سرکار نے جو یہ اگنی پرتھیں کھولی ہے اگنی پرتھ بہت اچھا اس کی سرکار نے کھولی ہے اور یہ سرکار کے جب سے یہ پرم کھولے ہیں یہ نئیوگ ساتھی بھرنے پرم بھرنے لگے ہیں اور ساتھی ساتھ میں نے بھی سوچا کہ یوت فیجیکل ایکیٹمی کے طرح سے ایک نشلک کیمپ کھولا جائی اور میں بھی آج لڑکوں کا ساریت پرکشہ اور میڈیکل پرکشہ تھی تو وہ میرے پاس کم کم یہاں پر دھائی سو لڑکے تھے اور پھٹ 103 لڑکے ہوئے یہاں پر تو اچھا لگا ہے ہر کوئی لڑکے یوہ ساتھی محنت کر رہا ہے تو اچھا فیلنگ ہو آیا بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آج یہاں پر کٹیا کی جیتنی کی یوہ ہیں یہاں پر کٹے اورکے ہیں آج یہاں پر ہمارے گھورپسین آنی سری انیلیلی کی جیتوارا جس میں ہمارا فیسیکل اور میڈیکل پروسیس ہوئی ڈوی والا میں لگو سیچائی ویباگ کی اندکی کاران خطا اور دھرمو چک چھتر کے لوگوں کی سیچائی کے لیے بنی پانس سال پرانی نہر آج سبح پانی زیادہ آنے کے وجہ سے چھتی گرست ہوگئی ہے نہر کے چھتی گرست ہونے سے اب کسانوں کو بھاری پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں چھتر کے کسان لمبی سمیے سے اس نہر کی مرمت کی مانگ کر رہے تھے لیکن لگو سیچائی ویباگ نے آج تک نہ تو کسانوں کی سوٹ لیا اور نہ ہی نہر کو درست کرنے کا کام کیا جس کا نتیجہ آج نہر چھتی گرست ہوگئی ہے اب کسانوں کو اپنے کھیتوں کو سیچائی کے لیے بھاری پریشانی اٹھانی پڑے گی حلدوانی استیت آج پاس کے علاقوں میں کل بھاری برسات بھی صبح ایسے ہی ہوری برسات سے عام جن جیون پوری طرح سے اس ویست ہو گیا ہے جگہ جگہ جل بھراو سے لوگوں کے گھروں اور دکانوں کے بھیتر تک پانی گز گیا نگر نگم کے نالے اور نہر سپائی کے دعووں کی بھی پول کھل گئی ہے لوگوں کو اس باری سے بھاری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نینٹال جلے میں بھاری باریس کا الٹ جاری کیا گیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے جلہ دکاری نینٹال نے سنیوار کو جلے کے سبی سکولوں میں سرکاری افقاس گھوزد کر دیا باریس کے ریڈ الٹ کو دیکھتے ہوئے ایس ڈی ارپ اور آبدہ پرمندن کی ٹیموں کو 24 گھنٹے الٹ پر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ بھوس کلن والی جگہوں کو چند کر جیسی بھی تینات کر دی گئی ہے ادھیکاریوں نے عام جنتہ سے اپیل کی ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلنے سے پہلے موسم کا پوروان امان جرور دیکھیں اور سڑکوں کے حالات کا پتہ کر لیں جن علاقوں میں کوہ رہا ہے وہاں چالک فاغ لائٹ کا استعمال کریں پچھلے تین مہنے سے ریلوے بیباگ دوارہ چکرپوری سٹیشن کے پاس ریلوے کی لائن پر انڈر پاس بنانے کا کاریہ کیا جا رہا ہے انڈر پاس پر آنے کے لئے ریلوے بیباگ کی کاریہ دائی سستہ دوارہ ایک بیکلپک مارگ کا نرمان کیا گیا بیکلپک مارگ میں پہلی برسات میں پانی بھرنے کے قارن پچھلے ایک ہفتے سے عام لوگوں کا راستہ بند پڑا ہوا ہے نہ تو ریلوے بیباگ اس کی سوٹ لینے کے لئے تیار ہے نہ ہی کاریہ دائی سستہ اسکول کی بس وہاں سے گجرتے وقت پانی کے بھرے گڑے میں گھوز گئی اس وقت اسکول کی بس میں لگ بھر بیس بچے سوار تھے پانی میں پھستہ ہی بچوں میں کورام بچ گیا آنن پھانن میں ڈاکٹر اور کنڈکٹر دوارہ بچوں کو گود میں اٹھا کر اس پانی بھرے گڑے سے باہر نکالا گیا لیکن بس وہی پر پھنسی رہی اور کئی بچے تو کیچڑ اور جوتے سے اتار کر نکالتی نظر آئے رامنگر کے پی 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 موڈ اسکتال کے کرمچاری اور ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹی سکروبار کے دیر رات ایک براڈ ڈیڈ باڈی کے ساتھ آئے وہ لوگوں نے ابھرتتہ کی آپ کو بتاتے کہ جوگی پور میں ایک گاڑی نے ٹکر مار دی تھی جس کے بعد وکاس نام کی وقتی کی موت ہو گئی جس کے بعد دونوں پکچ حلاج کے لئے اسکتال پہنچے وہاں مرد وقتی کے ساتھ آئے لوگوں نے اسکتال انچارج اور ڈاکٹر کے ساتھ ابھرتتہ کرتے ہوئے ہاتھ پائے کی جس کے بعد اسکتال کے ڈاکٹر نے میڈیا کے سامنے اس بات کو رکھا حالانکہ ابھرتتہ کرنے والے پکچ نے معافی بھی مانگ لی پورولو ویدھائک درگشواللال نے جلہ کاریلہ پریکشا گرہ میں سنیوار کو آئے جید بیج بم ابھیان سبتہ سبھارم کاری کرم میں بطور مکہ آتید کی طور پر سرکت کی ویدھائک نے اپنے سمبودن میں کہا کہ پردیش سستر پر مکہ منتری نے بیج بم سبتہ ابھیان کا سبھارم کیا ہے جلے میں یہ کاری کرم پریاون ویدھوں اسکولی بچوں اور ناغرکوں دوارا لائب دیکھا گیا ہے ویدھائک نے کہا کہ پریاون سرکچن و سنوردھن کے لیے بیج بم بہت اچھی پہل ہے اس سے ہمارے آس پاس کے پریاون کو سرکچت و سندولیت واترون ملے گا جلہ دکاری عویسیق روحیلہ نے کہا کہ بیج بم کا یہ ابھیان جنپد میں ایک سبتہ پندرہ جولائے تک سنچالیت کیا جائے گا بھاری برسات کے کاران برساتی ندیاں افان پر ہیں جس کے چلتے کسانوں کو بھاری نقصان ہو گیا ہے وہیں ہردوار جلے کے بھگا والا چھیتر کے گاؤں تیل پورا میں ایک گرامیڈ کسان اور اس کا پانچ ورسے پتر ندی میں پھس گیا کسان کھیت میں چارہ لینے کے لیے گیا ہوا تھا اور پہاڑوں میں بارس کے کاران مہن رور ندی میں بھاری افان آ گیا دیکھتے ہی دیکھتے پانی ندی کے علاوہ خطرے کی نشان سے اوپر بہنے لگا گرامیڈ کسان کے گھر والوں اور گرامیڈ واسیوں نے استانے بار چھوکے اور بھگا والا ایس او پی ٹی بھٹ کو سوچنا دی جس کے بعد بھگا والا پولیس نے گرامیڈ کے مدد سے کافی مسکت کے بعد ریسکل کر گرامیڈ کسان اور اس کے پتر کو بچائے جا سکا چمولی گوپیشور منڈل اوکیمٹ موٹر مارک پر کار کے اوپر پیڈ ٹوٹ کر گرہ جس سے کار چالک کمبھی روپ سے گھائل ہو گیا چالک کو 108 سیوہ وہاں سے جلا سپتال گوپیشور نے بھرتی کرائے گیا گھٹنا جڑی بھوٹی سوچ سستان وکاس سستان سے قریب ایک کلومٹر آگے کی ہے گھائل ویکتی دسولی وکاس کھنڈ کی کلوڑی گاؤں کا ہے اور ون بھباگ میں سیورت تھا اسپتال میں گھائل کا علاج چل رہا ہے پیڑ گرنے اور بھاری بارس سے آئے ملوے کے کاران منڈل روڈ جگہ جگہ افرود ہو گئی ہے سنیوار کو منڈل گھاٹی میں قریب ایک گھنٹے تک بھاری بارس ہوئی گرمی کی چھوٹری کے بعد اب پردیس میں سرکاری اسکول کھل چکے ہیں جس کے بعد اب سرکاری اسکولوں میں سکچا کی گنووطہ میں صدہار کے لیے بھباگ کی عورتے نئے نئے پریوک کیے جا رہے ہیں جس سے چھات چھاتروں کا وکاس ہو سکے اور سرکاری اسکولوں میں چھات چھاتروں کی سنکھیا بڑھائی جا سکے وگت دو ورسوں کے بات کریں تو چھات چھاتروں کے آن لائن کلاس تو چلی لیکن اس کے بابزود بھی اسکولی سکچا اور گیان کا لاکھ چھاتر چھاتریں نہیں اٹھا پائے سکچا مہانی دیسک ونسیدھر تیواری نے بتایا کہ کرونا کال میں جس سلیبس سے چھاتر ونچیت رہ گئے تھے اسے بریس کورس کے مادیم سے پورا کیا جائے گا وہیں اسکولوں میں چھاتروں کا سنکھانیل وکاس ہو سکے اس کے لئے سکچا کے چھتر میں لگاتار پریاس جاری ہیں بدرینات دھام کی مندیر میں بیتے جنوں آئی درار نے سرکار سے لے کر مندیر سمیتی اور اے ایس آئی کو ٹینسن میں ڈال دیا ہے مندیر کے مکہ دوار کے دہینے اور دراروں کے بھرنے کے لئے اب اے ایس آئی اپنی تیاری سلو کر دی ہے مگر سوال اب کھڑا ہو گیا ہے آکرکار بدرینات مندیر میں یہ درار آئی تو آئی کیسے فیلحال سرکار نے اس معاملے میں ایک سروے ریپورٹ مانگی ہے تاکہ جلد سے جلد ان دراروں کی مرمت کروائی جا سکے اترہ کھن میں گوونز کو بچانے کے لئے بھجپا سرکار کی طرف سے سمیت 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 پر بیبھن ننڈے لیے جاتے رہے ہیں راجے میں اس کے لئے بقاعدہ گوونز آئیوکہ بھی گٹھن کیا گیا ہے وہیں اب گوونز کی رکچہ اور بہتر رکھ رکاو کے لئے بیبھاگ نے دل کھول کر اندان دینے کا فیصلہ لیا ہے اس دسہ میں گوہ سالہوں کے لئے رکم بڑھائے جانے کے ساتھ ہی نئی یوجنا سرکار شروع کرنے جاری ہے جس کے لئے پسپالن بیبھاگ کی اور سی مہتوپون ننڈے لیے گئے ہیں بیبھاگی منتری سورب بہگونا نے گوونز کی سرکچہ کے لئے کچھ جروری قدم اٹھانے کا فیصلہ لیا ہے جس میں یہ ننڈے لیا گیا ہے کہ راجے میں ریشٹر گوہ سالوں کو اب تک دی جانے والی رکھ رکاو ہی تو اندان کی راسی کو پانچ گناہ تک بڑھائے جائے گا آپ کو بتاتے ہیں کہ راجے میں ان پچاس ریشٹر گوہ سالہ ہیں جس میں ابھی تک چھ روپیہ پرتی گوہونز کی لحاظ سے اندان دیا جاتا رہا ہے لیکن اب اس رکم کو بڑھاتے ہوئے سے تیس روپیہ پرتی گوہونز کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے آج ہماری اگردیکاریوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے ہمارے گوہ بچائیوں کے ساتھ جی اگزی تھے ہمارے سچے تھے اور سامس ستھ بڑھائی گن تھے جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی ہمارے سال بہوشالہ اترکان میں ریجسٹر ہیں لگ بل لگ بل 49 ریجسٹر ہیں اترکان سرکار کے ساتھ ان کو ہم پہلے جانور کے رکھ رکھاؤ کے لیے 6 روپے پرتی جانور دے دے تھے اب اس کی ہم نے دام بڑھا کے 6 روپے سے 30 روپے کر دیا ہے سرکار پانچ گناہ دام بڑھا رہی ہے گوہ رکھشہ کرنے کے لیے اور دوسرا ایک ہم سمیتی بنا رہے ہیں گوہ سیوک سکیم ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم چار سے پانچ اگر گوہ کے لڑکے مل کے چار سے دستان کے بیچ میں اگر وہ رکھتے ہیں تو ان کو بھی سرکار جو ہے انودان دے کی اپنی طرف سے اور ان کو رکھاو کرنے کے لیے پانچ گناہ کرنے کے لیے سرکار ان کو مدد کرے گی تیسرا ہم ہر ٹوٹل میں ساڑھے بارہ لاغ روپے کے آس پاس تیرہ کے تیرہ جلوں کو دینے جا رہے ہیں جو کی گوہ رکھشک کے لیے ہے تاکہ جو گوہ ونچ ہو رہا ہے جو گائیوں کو لوگ اٹھا کے لیے جا رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے ہر جلے کے ساب سے ہم نے ٹوٹل میں بارہ لاغ روپے تیرہ جلوں کو ہم نے الوٹ کیا ہے تاکہ پولیس کو اور ہمارے جو وہاں کے کرمی ہیں بسانت بسائے کام کریں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پہا ٹی وی نمشکار موسیقی موسیقی